تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم پاکستان سپر لیگ سکس میں لاہور کلندرس نے پشاور ظلمی کو دس رن سے ہرا دیا ابو زبی میں جاری پی ایس ایل سکس کے ستروے میش میں لاہور کلندرس نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ بیس آورز میں ایک سو ستر رنز بنائیں جس کے جواب میں پشاور کے لیے بیٹنگ کا غاز کامران اکمن اور ہیدر علی نے کیا کامران صرف ایک رن اور ہیدر علی تین رن بنا کر پمیلن لوڑ گئے ان کے بعد شویب ملک اور ڈیوڈ میلر نے کمان سنبھالی راشد خان نے بہترین باولنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے پانچ کی لادیو ڈیوڈ میلر، رومین پوول، شرفین، فابین اور وہاب ریاض کو آؤٹ کیا ڈیوڈ میلر کو راشد خان نے اکیس رن کے سکور پر بول کیا اور رومین پاول کو صفر پر ال بی ڈبلو کر دیا راشد خان نے پندر رن پر شرفین کو بور اور صفر پر فابین ایلنگ کو ال بی ڈبلو کر دیا وہاب ریاض ان کے پانچوے شکار بنے جنہیں راشد خان نے ستر رن پر آؤٹ کیا پشاور ظلمی کی آٹھوے ویکٹ شویب ملک کی تھی جنہوں نے سب سے زیادہ 48 گیندوں پر 33 رن سکور کیے ان میں سات چوکے اور چھے چکے شامل تھے اسے قبل ابو زبی میں کہلے جا رہا ہے لیگ کے ستر روے میش میں پشاور ظلمی نے ٹوس جیت کر کلندرس کو بیٹنگ کی دعوت دی کلندرس نے ایننگز کا آغاز کیا تو پہلے اوور میں وہاب ریاض نے فخر زمان کو چلتے کر دیا سویل اختر بھی دس کے مجموعی سکور پر چلتے بنے تجربہ کار محمد حفیظ بھی امید عاصف کی ویکٹ بن گئے جبکہ محمد فیضان 21 گیندوں پر 8 رن بنا کر آؤٹ ہوئے اس بہرانی صورتحال میں ٹم ڈیوٹ اور بین ڈنگ نے ذمہ داری کے ساتھ کور بڑھاتے ہوئے بڑے شاٹس لکانا شروع کیے دونوں کی لیڈوں نے 50 گیندوں پر 81 رن کی شراکت قائم کی اور اس شراکت کا خاتمہ اس وقت ہوا جب ڈنگ 33 گیندوں پر 3 چکوں اور 2 چکوں کی مدد سے 48 رن بنا کر چلتے بنے راشد خان بھی 8 رن بنا کر فیبین ایلنگ کی دوسری ویکٹ بن گئے اختتامی آورز میں جن فالکنلز اور ٹم ڈیوٹ نے وہاب ریاض کے ایک آور میں 29 رن بنانے کے ساتھ ساتھ 12 گیندوں پر 47 رن کی شراکت داری قائم کی لاہور کلندرز نے مکررہ آورز میں 8 ویکٹوں کی نقصان پر 170 رن بنائے ٹم ڈیوٹ نے 36 گیندوں پر 5 چکوں اور 3 چکوں کی مدد سے 64 رن سکور کیے